موسیقی جنت کے عوض میں انشاءاللہ اپنی جان کو اپنے رب کے حوالے کر چکا ہوں وہ مجھے خون کے لفرے سے جب بنایا ہے جب وقت آئے گا چلے جائیں گے کوئی نہیں ٹھیکے گا اس دنیا میں کوئی نہیں ٹھیکے گا بڑے وزیر اعظم آئے سب کو جانا پڑا کتنے پدھان منتری آئے سب کو جانا پڑا میں بھی جاؤں گا تم اپنی فکر کرو تم اپنی فکر کرو کہ میری گردن کاٹیں گے گردن کاٹنے سے کیا حق کی آواز دب جائے گی کیا گردن کاٹنے سے سچائی چھپ جائے گی کیا گردن کاٹنے سے ظالم کے خلاف آپ لوگ نہیں لڑیں گے کیا گردن کاٹنے سے آپ مظلوموں کا ساتھ نہیں دیں گے کیا گردن کاٹ جانے سے آپ ان ظالموں کے خلاف ایک سیشہ پلاوی دیوار نہیں بنیں گے آپ کو بننا ہے اور میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جان سے مارنے کی دھمکی مجھے مت دو میں جب بارہ سال کی عمر کا تھا جب سے اپنے گھر کے سامنے یہ سنگ پریوار کے لوگ ہمارے گھر کے پاس آ کر نعرے لگاتے تھے میرے چھوٹے بھائی اکبر بھی اس کو جانتے ہیں جس پر ہمارے گھر کے سامنے آتے تھے اور نعرہ لگاتے تھے کہ مسلمان خبرستان یا پاکستان پندرہ بیس لوگ آتے تھے ہمارے ایک تایا تھے وہ جب بھاگتے تھے تو پوری اپنی چپلیں چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے میری گردن کی اہمیت مت کرو بھارت کی فکر کرو بھارت اصد الدین اویسی سے بڑھائے بھارت کا ایک کمپوزٹ کلچر ہمارا قیمتی قضا نہ ہے اس کی حفاظت کرو یہ جو دھرم سنسد میں مسلمانوں کے قلاف نرسمہار کی جو بات کر رہے ہیں ان کے قلاف تو کوئی بولو بولو عمیت شاہ تم دیش کے عام منسٹر ہو بولو نریندر موڈی تم دیش کے پتان منتری ہو تم کیا مسلمانوں کے پتان منتری نہیں ہو بتاؤ نریندر موڈی بتاؤ عمیت شاہ کیا تم عام منسٹر نہیں ہو مسلمانوں کے بتاؤ کانگریسیو کیا تم مسلمانوں کی فاظت کا جمعہ نہیں لیے سنویدان کے تحت کوئی نہیں بولے گا مگر جب الیکشن آئے گا اتر پردیش کا تو ایک مسلمان سے ڈر دکھائے گا ایک بی جے پی کا ڈر دکھا کر مسلمانوں کو بے حقوق بنا کر اٹھ حاصل کریں گے میری عزیز دوستوں اور بزرگوں میری آپ سے گزاری شاہے کہ آج منلس حصہ داری کی بات کر رہی ہے موسیقی